اور ہر شئے کائنات کی سب سے پہلے کہاں تھی اور کہاں ہے ظرف علمِ الٰہی میں ظرفِ علمِ الٰہی میں ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے چلیے سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے لے چلیں آپ کو آپ جو یہاں تشریف فرما ہیں آپ اس سے پہلے کہاں تھے آغوشِ مادر میں تھے آغوشِ مادر سے پہلے کہاں تھے رحمِ مادر میں تھے رحمِ مادر سے پہلے کہاں تھے سلبِ پدر میں تھے سلبِ پدر سے پہلے کہاں تھے ارادِ الٰہی میں تھے ارادِ الٰہی سے پہلے کہاں تھے مشیعتِ الٰہیہ میں تھے مشیعتِ الٰہیہ سے پہلے کہاں تھے علمِ الٰہی میں تھے اب میں نے بہت سی بیچ کی کڑیاں حصف کر دی ہیں اب سمجھ میں آئی ترتیب ابودھر سے جب نزول ہوگا تو کیسے ہوگا سب سے پہلے یہ ماں سے واللہ جو کچھ ہے یہ تھا کہاں کہاں سے آیا علمِ الٰہی میں اپنی زندگیوں کی قدر و قیمت سمجھئے گا کیا ہے اپنی زندگیوں کی اپنے وجود کی اپنی شخصیتوں کی قدر و قیمت سمجھئے گا ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں آپ کا آغاز علمِ الٰہی ہے آپ کا انجام دامنِ رحمتِ الٰہیہ ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم کاش یہ جملہ یاد رہ جائے محفوظ ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے آغاز آپ کا عزل آپ کا علمِ الٰہی اور عبد دامنِ رحمتِ الٰہیہ ہم اللہ کے ہیں اللہ سے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو آئے کہاں سے تھے ظرفِ علمِ الٰہی سے اور پہنچیں گے کہاں دامنِ رحمتِ الٰہیہ علم بی صفتِ رب رحمت بی صفتِ رب ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم محمد و عالم تو بعض حضرات نے اور یہ بات قرینِ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ علمِ الٰہی میں جو کچھ ہے جب علمِ الٰہی میں بہت کچھ ہے سب کچھ علمِ الٰہی میں جب حق سبحانہ وتعالی اس اپنے علمِ ذاتی کی بنا پر کسی شئے کو شئے بنانا چاہتا ہے تو وہ متعلق ہوتی ہے شئے مشیط سے اور پھر جب چاہتا ہے کہ بالفعل وہ واقعاً ہو جائے تو پھر وہ متعلق ہوتی ہے ارادے سے اور یہ ترتیب بالکل جونکہ قرآنِ مجید کا اعجاز یہی ہے قرآنِ مجید کی آیت پڑھ لیجئے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُون فَيَكُون بالکل ترتیب الفاظ کی ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے حق سبحانہ وتعالی جب چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو ارادہ اس کا متعلق ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کون فَيَكُون یہاں پر یہ بحث ضرور ہے کہ وہ کون کیسے کہتا ہے